بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم میں ہوں عبدالرشید آپ کو ہمارے الباب ٹریول اینٹو ایس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں خوش شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیس سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو چند ڈاکومنٹس کے بارے میں بتانے لگا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کچھ ڈاکومنٹس کچھ پیپر ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کتنے ایمپورٹنٹ ہیں اور یہ آپ کو کیسے ملیں گے کہاں سے ملیں گے ان کی فیس جو ہے وہ کتنی ہیں یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک پیپر ہے یہ پیپر جو ہے خروج نہائی کا پیپر ہے جس بندے کا لیگل طریقے سے خروج لگا ہوا ہوتا ہے قانونی طریقے سے رضا مندی سے اگر آپ اپنے کفیل سے خروج نہائی لگوا کر آتے ہیں یا آپ کا کفیل رضا مندی سے آپ کا خروج نہائی لگا دیتا ہے تو آپ نے واپس آنا ہوتا ہے واپس آ کر نئے ویزے پر دوبارہ جانا ہوتا ہے تو جب آپ دوبارہ ویزے اپنا لگواتے ہیں امبیسی سے امبیسی آپ سے یہ پیپر طلب کرتی ہے یہ خروج نہائی کا پیپر ہوتا ہے یہ جوازات سے نکلتا ہے پیپر یہ پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ پیپر پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا پیپر ہے وہ ہے یہ پیپر آپ کے سامنے یہ ہے اکدعمل پیپر جسے آپ ایگریمنٹ پیپر بھی کہتے ہیں اب اس کی ضرورت کب پڑتی ہے اگر آپ کا ویزہ کسی مسحسے کا ہے تو اس کے لیے آپ کو اکدعمل پیپر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جو مسحسے کا ویزہ ہوتا ہے وہ بائنے وقالہ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو یہ اکدعمل پیپر یہ دینا ہوتا ہے ویزہ لگوانے کے لیے جو ٹریول ایجنٹ ہیں آپ کے وہ آپ سے یہ پیپر طلب کریں گے تو آپ کی فائل کے ساتھ یہ پیپر امبیسی میں سممیٹ ہوگا اب یہ پیپر آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے پیپر حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ پیپر بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور پیپر ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ پیپر جو ہے یہ پیپر جو ہے مطار پیپر ہے جسے آپ ائرپورٹ پیپر بھی کہتے ہیں اب اس پیپر کی ضرورت آپ کو کپڑتی ہے جو لوگ سعودی عرب میں کسی بھی وجہ سے بلیک لیسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ کتنے عرصے کے بعد سعودی عرب دوبارہ جا سکتے ہیں کتنے عرصے کے لیے بین ہیں تو یہ پتہ لگانے کے لیے ان کو یہ پیپر نکلوانا پڑے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیپر جوازات سے نکلتا ہے جوازات کی جس پر سٹیمپ ہوتی ہے وہ پیپر آپ نے نکلوانا ہے اس پیپر پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سعودی عرب جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اگر آپ کے پیپر پر منع دخول لکھا ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے اور اگر آپ کے پیپر پر نہیں لکھا ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلیک لیسٹ جو سٹیٹس ہے وہ ریموو ہو گیا ہے آپ وہ جا سکتے ہیں ہاں ایک لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو لوگ سعودی عرب سے بلیک لیسٹ ہو گئے ہیں تو اب وہ دوبارہ سعودی عرب کیسے جا سکتے ہیں یہ میری لاسٹ والی ویڈیو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کر یہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیں اجازت خدا حافظ